نمسکار اس وقت کی بڑی خبر آرہی ہے بریکنگ نیوز نکل کر آرہی ہے آسمان سے برسی ہے آفت مہندگڑ کے نارنول میں آکاسی بجلی گرنے سے دو سرمکوں کی موت جبکی قریب آٹھ سے زیادہ مزدور ہوئے ہیں بہوز تو گمبھی رب سے گھائل ہوئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آرہی ہے بریکنگ نیوز نکل کر آرہی ہے تو ہریانہ کے نارنول میں آکاسی بجلی آفت بن کر گری ہے یہاں کے گاؤں کاوی میں خیت میں فصل کی کٹائی کرتے سمیں آکاسی بجلی گرنے سے دو مزدوروں کی موت ہو گئے ہیں وہیں قریب آٹھ سرمک بہوز بھی ہوئے ہیں مرتک سرمک اتر بدیس کے امروازلے کے گاؤں سکندر آباد کے رہنے والے تھے پولیس نے دونوں سوک کو ناغر اسپتال کے سوگرے میں رکھوا دیا ہے جانکاری کے انصار گاؤں کاوی میں سکندر آباد سے قریب بارہ مزدور فصل کی کٹائی کرنے پہنچے تھے اس میں سے دو مہلائیں اور ایک ڈیڑھ ورس کا بچہ بھی سامل ہے تو آج وہیں سام کریب تین مزے سبھی مزدور پینڈ کے نیچے چائے پی رہے تھے وہیں کلیانڈ اور امرپال فصل کی کٹائی میں جھٹے ہوئے تھے موسم خراب تھا اسی دوران اچانا کھیت میں کام کر ہے دو مزدوروں پر آکاسی بجلی گر گئی بجلی کرنے سے دونوں کا بھیروپ سے جھلز گئے وہیں چائے پی رہے سرمک بےہوس ہو گئے ان لوگوں نے دونوں سرمکو کو ترند ناغرک اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے دونوں سرمکو کو مرد گھوست کر ریا تو جہاں اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے برکی نیوز نکل کر آ رہی ہے تو ہریانہ کے اگلے دو سے تین گھنٹے کے دوران ہریانہ کے اتری جلو اور دچھنی جلو میں یہ بارس کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس سے ہریانہ کے نارنول سے بہت بری خبر ہے تو یہاں پر آکاسی بجلی گری ہے جس سے دو مزدوروں کی موت ہوئی ہے موسیقی